ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فزیکس ویڈ ایچ ڈوٹ اے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیخریہ سے ہوں گے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج ہمارا ٹاپک ہے گلوانومیٹر ایک ڈیوائیس ہے جو کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یا پھر سمال اماؤنٹ میں کرنٹ کو یہ میئر بھی کر سکتی ہے لیکن لارج اماؤنٹ کو یہ میئر نہیں کر سکتی ہے کرنٹ فلو کرتا ہے تو یہ اپنی میگنیٹک فیلڈ بنائے گی تو دونوں فیلڈ آپس میں انٹریکٹ کر کے ایک ٹارک پیدا کریں گی جس سے روٹیشن پیدا ہوگی اور اوپر جو لگا ہوا پوائنٹر ہے یہ موف کرے گا تو یہ اس کا ورکنگ پرنسپل بھی ہے اب یہ جو روٹیشن پیدا ہوگی اس میں وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ موٹر کی طرح گھومنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ موٹر کا کام نہیں لے رہے ہیں تو ہم اس کے نیچے سپرنگ لگا دیتے ہیں ویلڈ کر دیتے ہیں جو اس کو زیادہ روٹیٹ نہیں ہونے دیتا ریسٹورنگ فورس لگاتا ہے اور وہ واپس لے آتا ہے جب کرنٹ بند ہوتا ہے تو اب آتے ہیں اس کے پرنسپل اوف موونگ کوئل گلوانو میٹر کے پرنسپل کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے نورتھ اینڈ ساؤت پول ایک مگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں اب وہ مگنیٹک فیلڈ کیا کرتی ہے کرنٹ والی مگنیٹک فیلڈ سے انٹریکٹ کرے گی تو جب وہ انٹریکٹ کرے گی تو اس میں ڈفلیکشن پیدا ہوگی اس میں روٹیشن پیدا ہوگی ٹھیک ہے وہ جو انگل اوف ڈفلیکشن ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنٹ کتنا پاس کیا زیادہ کرنٹ پاس ہوگا تو زیادہ ڈفلیکشن کم کرنٹ ہوگا تو کم اس لئے ڈائریکٹ کلیشن امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گے اگر نہیں ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ میں آپ پور سمجھا سکوں گے اگر آئیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینک یو